اسلام علیکم ناظرین ملکہ ترنم کلاسیکل موسیقی کی آن بان اور شان میڈم نور جہاں کے نام سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو نواقف ہو ہم جانتے ہیں کہ میڈم نور جہاں نے میوزک انڈسٹری میں کتنا نام کمایا اور میوزک میں ان کا کیا مقام ہے مگر آج ہم جانیں گے کہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں کتر حقیقت میڈم نور جہاں کون ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے لیکن دوستو یہ بھی آپ کو بتاتا چلو کیونکہ میڈم نور جہاں کی زندگی بڑی ہی عجیب و غریب ہے اور اس کے اندر بے شمار ایسے موڈ آئیتے ہیں جن کے پارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن پر کلک لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو سے آپ کہیں محروم نہ رہ جائیں ناظرین میڈم نور جہاں کے دو بیٹے تھے جن کا نام اکبر رزوی اور اسغر رزوی تھا جبکہ بیٹی کا نام زلے ہما تھا یہ تین بچے میڈم کے پہلے شوہر شاکت حسین رزوی میں سے تھے شاکت رزوی جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور ان کا شمار پاکستان اور انڈیا یعنی پرسغیر پاکوہند کے عظیم فلم میکرز میں ہوتا ہے یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے دلیب کمار صاحب کو بطور ایکٹر سینما کی سکوین پر متعرف کروایا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کامیاب کروایا میڈم کے تینوں بچے یعنی اکبر رزوی اسغر رزوی اور زلے ہما بھی اب تک انتقال کر چکے ہیں ان میں سے میڈم کے بڑے بیٹے یعنی اکبر رزوی کا بیچا سکندر رزوی ہے جو کہ پاکستانی فلم دیکھ مگر پیار سے میں بطور مرکزی کردار ہمائمہ ملک کے ساتھ کام کر چکا ہے یہ فلم 2015 میں ریلیز ہوئی اور بہت ہی کامیاب رہی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کردار فلم یلغار میں بخوبی نبھایا سکندر رزوی کی والدہ فرانس سے تھی جن کا نام فلورنس وینس رزوی تھا یعنی میڈم نور جہان کی بہو کرسچن تھی تاہم کے معلوم نہیں کہ وہ بات ازا مسلمان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میڈم نور جہان کی پوتی یعنی سونیا جہاں انڈیا میں رہتی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ متعدد فلموں میں انڈیا کے اندر کام کر چکی ہے جس نے مشہور زمانہ فلم میں جو آپ نے سبھی لوگوں نے دیکھی ہوگی مائنیمز خان اس کے اندر شاروخ خان کے ساتھ کام کیا اور اپنا لوہا دنیا جہان میں منوایا نہ صرف یہ بلکہ اس نے ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا اور وہاں بھی اپنا لوہا منوایا جن میں ایک فلم The Reluctant Fundamentalist ہے مگر اس سب کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا ہے بلکہ 2015 میں ریلیز ہونے والی فلم ہومن جہاں میں اپنا کردار بخوبی نے بھایا دوستو سونیا کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے ایک ہندو مرد کے ساتھ شادی کر رکھی ہے جس کا نام ویوک ہے اس کے دو بچے ہیں جن کے ساتھ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی دلی میں گزار رہی ہے سونیا اکثر پاکستان بھی آتی ہے اور مختلف ٹی وی شوز پر دیکھی جاتی ہے حال ہی میں اس نے فلم پرہ ہٹ لف میں اپنا کردار ادا کیا اور بڑا ہی بخوبی نبھایا دوستو پاکستان فلم انڈسٹری کا مشہور و معروف نام احمد علی بٹ جو کہ اپنے مزاہیہ انداز کی بدولت جانے جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ احمد علی بٹ ملکہ ترنم نور جہاں کے نواسے ہیں یعنی نور جہاں کی صحابزادی زلے ہما کے بیٹے ہیں جی ہاں احمد علی بٹ کی نانی نور جہاں ہیں اور احمد علی بٹ جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں انہوں نے انڈسٹری میں خود کو بطورے کومیڈین ہوسٹ رائٹر ان تمام چیزوں میں اپنے لوحہ بنوایا احمد علی بٹ یقیناً ایک ملٹائی ٹیلنٹڈ پرسنالیٹی ہے اور آپ کے والد اکیل بٹ ایک بہت مشہور چیولر تھے احمد علی بٹ جس نے نہ صرف پاکستان انڈسٹری میں کام کیا بلکہ انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں بھی قلیدی کردار سر انجام دیا میڈم نور جہاں کے دوسرے بیٹے اسغر حسین رزوی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر ان کے خاندان میں سے کسی نے بھی شو بیس انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں کی اور نہیں رجوع کیا مگر شاہ نور سٹوڈیوز انہی کی ملکیت میں سے ہے کیونکہ کچھ عرصہ قبل ہی احمد علی بٹ نے شاہ نور سٹوڈیو سے اپنے والدہ کا وراثتی حق لینے کے لیے عدالت کا رخ کیا تھا ناظرین اب ہم بات کریں گے ملکہ ترنم نور جہاں کی دوسری شادی کے بارے میں دوستو میڈم نور جہاں کی دوسری شادی بھی ہوئی اور ان سے جن سے شادی ہوئی تھی وہ کوئی پوشیدہ نام نہیں بلکہ اجاز درانی کا مشہور و معروف نام ہے فلم ہیر رانچہ میں رانچہ کا کردار نبھانے والے ایک مشہور اور معروف ہیرو دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اجاز درانی اور میڈم نور جہاں ان دونوں کی عمر میں سوہ سال کا فرق تھا یعنی کہ میڈم نور جہاں کی عمر تیتیس سال تھی جبکہ فلم سٹار اجاز درانی کی عمر ان سے کافی کم تھی دوستو فلم سٹار اجاز درانی کی عمر صرف اور صرف چوبیس سال تھی اور ملکہ کی عمر تیتیس سال یعنی نو سال کا اس کے اندرمیان جو ہے وہ فرق تھا دونوں نے لف میریج کی تھی اور دوستوں کی شادی میڈم نور جہاں کی دوسری شادی تھی جبکہ اجاز درانی کی پہلی شادی تھی میڈم سے شادی کرنے پر فلم سٹار اجاز درانی کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے مگر اس رشتے میں عاشق میڈم نور جہاں تھی اور محبوب اجاز درانی تھے اور اس کا خیال رکھنا یعنی میڈم ہر لحاظ سے اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی لیکن دونوں کا آپس میں زیادہ عرصے تک نبھا نہ ہو سکا شاید یہ قانون فطرت ہے کہ انسان کے اختیار میں جو ہو یا جو چیز اس کی دسترس میں آ جائے وہ چیز اپنی قدر کھو دیتی ہے میڈم نور جہاں جن کا شوہر ہونا ایک عزاز کی بات تھی فلم سٹار اجاز ان کو چھوڑ کر دیگر ایکٹریسز کے پیچھے بھاگتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلاخر دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی میڈم نور جہاں اور اجاز درانی کو اللہ پاک نے تین بیٹیوں کی رحمت سے نوازا میڈم نور جہاں اپنی زندگی میں دو ہی کام کرتی تھی ایک تو اپنی آواز کا حق دہ کرنا یعنی گانا گانا اور دوسرا اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرنا تین بیٹیاں جن کے نام ہینا اجاز شازیہ اجاز اور نازیہ اجاز ہیں ہینا اجاز کے مطالق مشہور ہے کہ راج کپور نے جو فلم ہینا بنائی تھی جس میں زیبہ بختیار کو ریشی کے جو ہے وہ ہمراکاست کیا گیا تھا دراصل وہ فلم میڈم نور جہاں کی بیٹی ہینا کے نام سے اور انہی کے لیے بنائی گئی تھی جب اس فلم کے لیے میڈم نور جہاں کو کال کی گئی اور انہیں اس فلم میں کام کرنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی فلموں میں کام نہیں کرے گی اور اگر کبھی فلم کرنی ہوئی تو سب سے پہلے فلم پاکستان میں کرے گی راج کپور بھی اس فلم میں پاکستانی ہیروین کو کاش کرنا چاہتے تھے اور بالکل اسی وجہ سے زیبہ بختیار کو سیلیکٹ کیا گیا اس سے قبل ٹیلویئن کی مشہور اداکارہ شہناز شیخ کو بھی اس فلم میں کام کرنے کی دعوت دی گئی تھی مگر اس سے قبل جو طبیل لوگ جن کو یہ دعوت دی گئی تھی سب کے سب جو ہیں انہوں نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا میڈم کی بیٹی بن اجاز جو ہیں وہ پاکستانی فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے تو نہیں پائے گی اور بالکل میڈم کے میوزک شوز کی مزبانی کرتی ضرور دیکھی گئی تھی ہینہ دورانی کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک جو ہے اس کا نام نتاشا خالد ہے میکپ آرٹسٹ ہے اور دوسری بیٹی سبرینہ خالد ہے جو کہ یوگا کوچ ہے میڈم کی دوسری بیٹی جو ہے ان کا نام نازیا اجاز ہے وہ آرٹس سے وابستہ ہے انہوں نے فائن آرٹس میں ڈبل ماسٹرز بھی کر رکھا ہے میڈم کی بیٹی نازیا آسٹریلیا میں مقیم تھی اور وہیں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی چودہ سالوں بعد پاکستان تشریف لائنگ اور اس وقت پاکستان میں مقیم ہے انہوں نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا سے مکمل کی اور نازیا کی غالباً کوئی بھی اولاد نہیں ہے میڈم کی تیسری بیٹی ہے شازیہ اجاز یہ ایک غیر شعبی یعنی جو شعبیت انڈسٹریز علاق ہے وہ شخصیت ہے اور یہ تھے میڈم کے دو بیٹی اور چار بیٹی ہیں یعنی اس وقت میڈم کی چوتھی بیڑی چل رہی ہے اور میڈم کے بچوں کے بچےوں کی بھی آگے بچے ہو چکے ہیں دوستو آخر میں آپ سے ایک تلخ حقیقت شیئر کرتا ہوں وہی ایک ایک انٹریویو میں میڈم نے کہا تھا کہ سر ایشور ہے جس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور دوسری بات جو میڈم نور جہاں نے گئی تھی وہ یہ کہ میں دنیا کی بدقسمت ہوں جس کی تمام بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے دوستو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش تھی میڈم نور جہاں اور ان کی آلولاد کے بارے میں آپ کو صحیح انفرمیشن پروائیڈ کر سکیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور دلچسپ معلوم ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہماری آج کی انفرمیشن ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے